اسلام علیکم میں ہوں محمد رمضان دوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل آج یہ انفرمیٹر ویڈیو میں جو بتانے لگا ہوں وہ قوم عاد ہے قوم عاد وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت حود علیہ السلام کی ایک لادلی قوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا آخر کار یہ لوگ سرکش ہو گئے شرک کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسا عذاب ان پر ناظر فرمایا کہ تیز ہواوں نے ان کے بھیجے جو تھے وہ بھی اڑا دیئے تھے تو ناظرین اکرامی قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو نبوہ سے سرفراز فرمایا قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جن کے لوگ بڑے بڑے طاقتور تھے اس قوم کے افراد کا قدر چالیس ہاتھ ہوا کرتا تھا آٹھ سو سے نو سو سال تک کی اس قوم کے افراد کی عمر تھی یہ لوگ نہ تو بڑے ہوتے تھے اور نہ ہی بیمار ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے دان ٹوٹتے تھے اور نہ ہی اس قوم کے افراد کی نظر کمزور ہوتی تھی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو بیجا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرائیا مگر وہ بولے اے حود ہمارے خداوں نے تیری اکل خراب کر دی یہ قوم بتوں کی پوجہ کرتی تھی اور کہا جا اپنے نفل پڑ ہمیں نہ ڈرا اور نہ ہی ہمیں ٹوک تیرے کہنے پہ کیا ہم اپنے باپ دادا کا چلن چھوڑ دیں تیری اکل خراب ہو گئی ہے جا اپنا کام کر تیرے کہنے پر ہم چلیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے تو حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے کیا تمہیں رزق نہیں دیا اور جو تم عیش و عشرت کی زندگی گزارے ہو کیا یہ میرے رب نے نہیں دی لیکن پھر بھی وہ نہ مانے انہوں نے شرک ظلم گناہوں اور طفانوں سے اللہ تعالیٰ کو لالکارہ غرور اور تکبر میں اللہ تعالیٰ کو لالکارہ اور سرکشی شروع کر دی اور قرآن پاک میں آتا ہے اب تو قوم آدھ نے بے وجہ زمین سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے کون زور آور ہے کیا انہیں نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے وہ آخر تک ہماری آیاتوں سے انکار کرتے رہے قوم آدھ نے کہا کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لے آؤ ہمیں کس سے ڈرنے والے نہیں حضرت عود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے اللہ یہ قوم شرک اور سرکشی پر اتر آئی ہے اب تو اسے ہدایت فراؤ تو اللہ تعالیٰ نے کہر بھیجا لوگوں کو بھوک اور پیاس لگی لوگ سارا غلا کھا گئے مال موہشی کھا گئے چوہے بلی کتے کھا گئے اور سام بھی کھا گئے آخر کار درخت گرا کر ان کے پتے کھانے لگے بھوک نہ مٹی نہ بارش ہوئی اور نہ کترہ گرا اور نہ غلا ہوگا پھر قوم آدھے نے مشورہ کیا کہ بیتاللہ جا کر بارش مانگ تھے پھر ستر افراد پر مشتمل ایک وقت بیتاللہ روانہ ہوا ان کا دستور تھا جب کوئی مصیبت آتی تو اوپر والے اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور جب مصیبت دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کی پوجہ کرتے بیتاللہ وفد پہنچ گیا اور کہا ہمارے لئے اللہ سے دعا کراؤ کہ بارش برسائے اللہ تعالیٰ نے تین بادل پیش کی ہے آسمان سے ندا آئی کوئی ایک بادل پسند کرو وفد نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ بادل میں تو ہوا ہوتی ہے اور سفید بادل خالی ہوتا ہے اور کالا بادل اچھا ہے کالے بادل سے بارش برستی ہے اور ہمارے لئے کالا بادل بھیجو وفد نے کالا بادل پسند کیا اور اسے بھیجنے کو کہا باقی دو بادل اسمان سے غیب ہو گئے کالے بادل پھیل گئے اوپر سے ندا آئی آپ پہنچے بادل آ رہے ہیں وفد خوشی خوشی واپس آیا سب لوگوں نے میدان میں ان لوگوں نے وفد نے جمع کیا اور لوگ خوشیہ منانے لگے اور ناچنے لگے حضرت حود علیہ السلام وہاں میدان میں پہنچ گئے اور اپنی قوم سے کہا کہ آپ میری قوم ہیں آخری وقت ہے توبہ کر لو اور یہ جو آپ خوشی منا رہے ہیں یہ جو بارش جو تم کہہ رہے ہیں یہ بارش نہیں اللہ کا عذاب ہے مگر وہ نا مانے اور ناچنے لگے اور بادل آ گئے اور اب قید ختم ہو جائے گا اور کھانے کی ہر چیز ملے گی کیا پتہ تھا وہ بارش نہیں بلکہ اللہ کا عذاب تھا اور جو تم ہوس سے کہتے تھے کہ لے آو جس سے تم نے ڈراتے ہو اس بادل سے ایسی تندو دل ہوا تھی جس نے ان کو مارا اور ان کے گھر اکھار دیے لوگ تنکوں کے طرف اڑھنے لگے ان کے سیروں سے ہوا جب ٹکراتی تو اتنے زور سے ٹکراتی کہ ان کے دماغ کے بھیجے نکل کر موہ پر لٹک جاتے باز لوگ بھا کر غار میں گس گئے یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے ہوا غار میں بگولی کی طرح داخل ہوتی اور ان کو بیر اٹھا کر پھینک دیتی اللہ کا عذاب آٹھ دن اور سات راہ تک جاری رہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ کوئی بچا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلا کر کے دکھا دیا جب تم اللہ اور اس کے رسول کی نا فرمانی کرتے ہو تو اللہ تم پر ایسے عذاب بھیجے گا جس کا تم گمان بھی نہیں کرتے اور جو گناہ قوم آدھ نے کیا وہ ہم نہیں کرے کیا ہم اللہ کے حدود کو پار نہیں کر گئے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانی نہیں کرتے تو آئیے توبہ کریں اللہ سے ڈریں قرآن و پاک پر عمل کریں جن گناہ کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں پر پوری پوری قوم زمین بوس ہو گئیں اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے